السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں امید ہے آپ سب ٹھیک سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دیں آسانیہ بیدا کریں آمین آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے تو سمپل سب پکاتے ہیں گھر میں لیکن سب کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ہمارے طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کو پسند نہ آئے تو پھر گئیے گا اتنے مزے کی آلو میتھے پکتے ہیں اتنے مزے کے پکتے ہیں کہ آپ کا دل کرے گا بار بار کھانے کو یہ دیکھیں یہ فل ہمارے پاس جو میتھے تھے ان کے ہم لوگوں نے جہاں تک ان کی نرم نرم ڈنڈیاں ہوتی ہیں اپنی توڑ لینے ہیں اور باقی جو بچے ہیں جو سخت ہوں گے ان کے اوپر سے پتے اتار لینے ہیں کچھ بھی ویسٹ نہیں کرنا یہ اس طرح سے توڑ لیں گے اور پھر جتنا حد تک ممکن ہو سکے گا اتنا ہم ان کو اچھے سے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ امیجی لگی ہوئی تھی بنانے اب انہوں نے اس کو کاٹیں گے یہ اس طرح سے دات کے ساتھ وہ کاٹ لیتی ہیں آسانی سے یہ ہم نے ان کو دھو دھو کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا ہم یوز کریں گے ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالڈا اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے پیاس اب پیاس ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کہ پیاس جو ہے وہ تھوڑا سا براؤن سا ہلکا سا ہو جائے دو ٹماتر لیا ہے اور لسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اب ہم اس دیکھیں اس میں ڈال دیا کوٹ کے لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو دو سے تین منٹ بس بھونتے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو کچھا پنسو ہوتا ہے نا لسن کا وہ ختم ہو جائے جب یہ بھون جائے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماتر کاٹ کے اب ہم اس کا مسالہ تھوڑا سا اس کو بھون کے ہلکا سا دو تین منٹی بس اب پھر اس میں ڈال دیں گے باقی مسالے اس میں ہے ہلدی ہلدی ہم نے ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس میں جائے گا لال مرچیں وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک سپون ڈالا ہے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس مسالے کو بھونتے جائیں گے تاکہ وہ نیچے بھی نہ لگے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے میتھے یہ آدھے دو لے تھے اب آدھے باقی دو ہوکے پھر اس پر وہ بھی ڈال دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ایک دن کا وہ تھنڈا تھنڈا بن سا فتم ہو جائے اور یہ گرم ہو جائے اور جب یہ گرم ہوں گے یہ تھوڑے سے نرم ہو کے نیچے بھی ہو جائیں گے جو اتنے پھیلے میں ہیں وہ کم ہو جائیں گے پھر ہم اس کو دیں گے پریشر یہ دیکھیں اتنا سا پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ہم اور ڈالیں گے یہ اب ہم اس سٹیج پہ جا کے جب یہ پک رہا ہے پانی اچھے سے تو ہم اس کا ککر تھوڑا سا پانی اور ڈال کے ہاف کپ ہاف گلاس تو ہم ککر بند کر دیں گے پھر اور یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو کھولا تو یہ اس طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس کی فلیم پھر آن کر دیں گے اس کو ڈرائے کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے آلو ڈال کے ان کو بھونے کے اچھے طریقے سے ہر چیز کو بھوننا بہت لازمی ہے بھونے بغیر جو سبزی کا ٹیسٹ آتا ہی نہیں جتنا اچھا بھونیں گے اتنی ہی کھانا جو ہے یا سبزیاں جائیں وہ اتنی ہی مزے کے بنے گی یہ ہم نے اس کو دیکھیں بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ اب ہم اس میں اپنا سیکرٹ اینگرینڈے ڈالیں گے وہ ہے ایک پورا باؤل بھر کے ملائی کا فریش ملائی جو ہوتی ہے وہ جو ملائی ہوتی ہے وہ اس کے کڑواہٹ کو کم کرتی ہے جو میتھے ہوتے ہیں جو ان میں ہلکا سا کڑواہپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بلکل اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ وہ کھا رہے ہیں دیکھیں ہر وہ چیز جس کے لئے آپ سٹرگل کرتے ہیں اور دل سے سٹرگل کرتے ہیں وہ آپ کو لازمی ملتی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور محنت کریں بس جب محنت کریں گے تو اس کا فضل ضرور ملے گا یہ ہم نے ملائی کو ڈال کے بھون لیا اب ہم اس کو تھوڑے دیر ایسے پکنے دیں گے تاکہ آلو بھگل جائیں اور جو ملائی ڈالی تھی وہ مکس بھی ہو جائے اب ہم اس پر ڈالیں گے ایک عدد لیمن باریک سلائس کر کے اور ساتھ تین سے چار ہری مرچیں جو لیمن ہے وہ بھی اس کا تھوڑا سا کھٹا پن پیدا کریں گے اور کڑواہٹ کو دور ساتھ کرنے میں مدد دیں گے اب بنا کے دیکھیں بچے سے بڑے سارے ہی بہت شوک سکھائیں گے انشاءاللہ اس کو ساتھ پہ ہم ڈھک دیں گے آرائے ساتھ پہ اب ہم اس پر ڈالیں گے کنور کا ایک چکن کے اوپ یہ دیکھیں اس سے نا اس کو اس کو اچھے سے میش کر کے بھی ڈال دیں گے اب اس کو ہلا دیں گے یہ تین اتنے مزے کے انگریڈینٹ ہیں نا ملائی کنور چکن کیوب اور لیمن ایڈ ہری مرچیں اور اس پر ہاف کٹوری جائے گے یوگرٹ کا یہ کسی چکن کڑائی سے کم نہیں بن رہا بہت مزے کی ریسی بھی ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ اس طرح اب اس کو مون لیں گے بس یہ فائنل تھا اب اس یوگرٹ کو مون لینا ہے تاکہ جو ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور بلکل بھنا ہوا سالب میں نے اور یہ ہمارا ہو گیا ہے فائنل یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری علومیتھ پک گئے ہیں اب ہم ان کو کریں گے سر بہت مزے کے بنے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کے لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اب ہم ان کو کر لیں گے سر پلیٹ میں یہ دیکھیں جتنی اچھی ان کی شکل لگ رہی ہے اتنے ہی گانے میں مزے گئے ہیں ماشاءاللہ لازمی ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کرنے ویوز میں اضافہ کرنے تینک یو اللہ حافظ